السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیست نمبر 734 عید قربان کا پیغام عقیدہ ملت ابراہیمی تحریک ایمانی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوتی کام کے امور میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس بات کی طرف بلا رہے ہوں تو پہلے اس کی تمام خوبیوں اور فوائد کو کھول کھول کر بیان کریں اس میں کوئی کنجوسی نہ کریں اسی تعارف کے اندر سامنے والے کی ہدایت چھپی رہتی ہے اور یہ دعوت کا اصل اسلوب ہے اللہ تعالی حاکم اور مالک ہیں چاہتے تو حکم فرما دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اتباہ کیجئے مگر ایسا نہیں فرمایا بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور ان کی خوبیاں بیان کی اور فرمایا ان ابراہیم كان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین شاکرا لعنعمه اجتباہو وهداہو الى صراط مستقیب وآتیناہو فی الدنیا حسنا وانہو فی الاخرہ لمن الصالحین پھر حکم دیا سم اوحینا الیک انتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ترجمہ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا فرما بردار مخلیس موحید شکر گزار برگزیدہ راہ راست پر گامزن دنیا میں بہترین آخرت میں نیکو کار ہیں ان نو خوبیوں کو گنوایا اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ملت ابراہیمی اختیار کرو فائدہ سبحان اللہ اللہ بندے کی خوبیاں بیان کر رہا ہے تنبی جب تک بندہ دوسرے بندوں کی خوبیاں بیان کرنے پر نہ آ جائے اس وقت تک اسے دعوت کی ہوا بھی نہیں لگے گی چاہے وہ ساری زندگی سفروں اور مجاہدوں میں گزار دے فائدہ جب تک انسانیت کی عظمت دل دماغ اور زبان پر نہ چھا جائے اس وقت تک دعی الاللہ نہیں بن سکتے دلوں کے اندر انسانوں کی عظمت رچی بسی ہوگی تو راتوں میں ان کی بازیابی کے لئے رونا اور دعائیں کرنا نصیب ہوگا آج تو انسانوں کی عظمت کے بجائے حسد، بغض، کھینہ، کپٹ نے دلوں کو پراغندہ کر رکھا ہے انسانوں کی عظمت دلوں سے نکل گئی دنیا مصلخ اور سلاٹر ہاؤس بن گئی ہر جگہ انسانی عزتوں، عصمتوں اور لاشوں کے چیتڑے بکھرے پڑے ہیں کوئی ان پر رونے والا نہیں اور پھر زعام یہ کہ ہم نے بڑی ترقی کی انسانیت کے رستے ہوئے زخم چھوڑ کر دانشوروں کو چاند ستاروں کا شوق ہے گندے دلوں میں نور معرفت الہی کیسے داخل ہو حضرت اشرف علی تحانوی رنور اللہ مرقدہو نے بیان القرآن میں بڑا ہی عجیب نکتہ بیان فرمائے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْئِ وَقَلْبِ ترجمہ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں فرمایا انسانوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں حائل ہو جانا آڑ بن جانا دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو رحمت کی وجہ سے آڑ بن جانا وہ اس طرح سے کہ جو قلب اللہ کی معرفت اور محبت سے لبریز اور معمور ہو اس دل پر آڑ بن کر دنیا کی قدورت اور اس کی آلودگی کو اس دل میں داخل ہونے نہیں دیتے دوسری غزب کی آڑ وہ یہ کہ جس دل میں محبت دنیا اور لالچ تمہ جب چاہ بس جاتی ہے تو اس گندے دل پر آڑ بن کر اپنی معرفت کے نور کو داخل ہونے نہیں دیتے جس طرح دودھ سے بھرے گلاس میں پیشاب نہیں ڈالا جاتا اسی طرح پیشاب سے بھرے برطن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا برطن کو پاک کرنی کی ضرورت ہوتی ہے رگڑ کر دھونا ہوتا ہے تب کہیں جا کر برطن پاک اور صاف ہوتا ہے تمبی جس بندے کو زید بغض اور عناد نے پکڑ لیا ہو تو پھر اس کی ہدایت کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے کہ انانیت سے زیادہ سخت ترین تالہ پایا نہیں گیا اس لیے ہر لمحہ توبہ اور استغفار پر توجہ چاہیے وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں خطاکار توبہ کرنے والوں کے لئے خوشکبری ترجمہ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے رب نے تم پر مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کی کوشش جاری رکھیں تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے فائدہ جب اللہ تعالی نے تخلیق کائنات مکمل فرما چکا تو عرش پر لکھا کہ میری رحمت میری غصے پر خاوی ہے اللہ ہمارے عالم شورا والوں کو توبتن نسوحہ کی دولت سے نوازے آمین دعوتی سلوک عمومی گشت کا ایک اور اصول یہ ہے کہ جس مسلمان سے ملاقات کے لئے جاؤ تو یہ نیت بناو کہ میں اس مسلمان بھائی سے خیر حاصل کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ ہر مسلمان میں خیر ہے اور خیر لینے کی نیت سے جانا گویا خود کو سائل اور فقیر بنانا ہے گھر والا دکان والا کھیتی باڑی والا اگر ہماری دعوتی بات سن لے تو ٹھیک ہے خدا نہ کرے اگر وہ ہم کو جھڑک دے نہ سنے تو ہم سائل ہیں ہمارے لئے صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں اگر ہم دعی بن کر گئے اور وہ ہماری دعوت سے عیراز اور گستاخی کرے انکار تو عذابِ الہی میں گر جائے گا تمبی وہ بچارہ آفیت کے ساتھ اپنے گھر میں کاروبار میں بیٹھا تھا اب وہ ہماری دعوت سے عیراز کرنے کے جرم میں عطابِ الہی میں گھر گیا لڑ گیا برباد ہو گیا اس لئے سائل بن کر جانے میں ہمارے نفس کی اصلاح اور مدعو کی حفاظتِ تامہ کا سامان رکھا ہوا ہے اس لئے کہ خود کو دائی گرداننے میں لطف ہے مزا ہے عجب ہے غرور ہے اور خود کو سائل بھکاری تالیب گرداننے میں چھوٹا پن ہے کم تری ہے نفس پر ہتوڑے پڑتے ہیں اور یہی تربیت کا اصل سامان ہے اور یہی تو ہماری محنت کا اصل مقصود ہے اور اس طرح کی دعوتی محنت میں قدم پر نفس کی اصلاح کا سامان ہے ترقی ہے اور یہ خیرات ہے دعوتی کام کی لطیفہ دعی سے کہلوایا گیا کہ کہو اننی من المسلمین یعنی میں ایک عام مسلمان میں سے ہوں اس لفظ مسلمین میں توازو اور فنائیت کے سارے منازل تیہ کر دئیے گئے اس لئے کہ کام تو مومنین کا کر رہا ہے مگر کہلوا رہے ہیں کہ تم خود کو مومن بھی نہیں قرار دے سکتے ابھی تو صرف خود کو مسلم ہی کہو بس بقول ابن قیم ابن جوزی رحمت اللہ لے کے کہ غیر مسلمین عوام ہیں اور ان میں مسلم غریب نوارد ہیں اور سارے مسلم عوام ہیں ان میں مومن غریب ہیں مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر شک اور شبے میں نہ پڑیں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے رحمے جہاد کرتے رہیں اپنے دعویٰ ایمانی میں یہی لوگ سچے اور راستگو ہیں یعنی دینی دعوت کے ہر تقاضے کے لئے ہم موقت تیار رہتے ہیں کہ جب بھی آواز دے ہم تیار ہیں کوئی چیز ہمارے لئے مانے نہیں حضرات صحابہ حضرات صحابہ کے دلوں میں انسانوں کی عظمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جس کی وجہ سے ساری قوموں کو اللہ نے ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا اور ہمارے دل عظمت انسانی سے خالی ہے جس کی وجہ سے غیر تو غیر آج اپنی سگی اولاد بھی ہم سے قریب آنے کو تیار نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسالت وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيَّ اس کتاب یعنی قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بھی دہراؤ وہ ایک مخلص بندہ تھا اور وعدے کا سچا اور رسول اور نبی تھا فائدہ ابباجان عبراہیم علیہ السلام نے اپنا خوف سنایا اور بتایا بیٹا تم کو زبا ہونا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے آپ اپنا خوف سچا کیجئے عبراہیم علیہ السلام حسب قائدہ جو کام زبا کے لیے کیے جاتے ہیں انجام دئے کس کر ہاتھ پیر باندے آنکھوں پر پٹی باندی اور پھر چھوری چلائی فرشتے نے دمبہ پیش کر دیا دمبہ زبا ہو گیا اسماعیل علیہ السلام محفوظ کر دیا اب اس واقعے کو موجزہ کہیں کہ کرامت لیکن اصل راز جو ہے وہ کچھ اور ہے اصل راز ہے اسماعیل علیہ السلام کی رسالت جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کی تھی کہ انہیں بڑا ہونا تھا اور خلعت رسالت اتا ہونی تھی جیسا کہ اوپر آیت مبارکہ میں پڑ چکے ہیں کہ اسماعیل وعدے کے سچے اور رسول اور نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ رسول کبھی مقتل نہیں ہوتے یہ لکھا جا چکا ہے ہمارے رسولوں کے لیے کہ ہماری مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی اور یہ گروہ مرسلین ہمارا اپنا لشکر ہے اور ہر حال میں انہیں غالب ہی رہنا ہے دوسری جگہ فرمایا کتب اللہ لاغلبننا انا ورسولی یہ بات تیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے تیسری جگہ فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہی رسول ان اللہ عزیز زنتقا اور آپ یوں نہ سوچیں کہ اللہ رسولوں کو دیئے گئے وعدوں سے پھر گیا بے شک اللہ تو غالب اور انتقام لینے والی ذات ہیں مذکورہ بالا آیتوں میں بالا تینوں آیتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ رسول غالب رہنے کے لئے ہوتے ہیں مغلوب نہیں ہوتے جب مغلوب نہیں ہوتے تو مقتول کیوں کر ہوں گے فائدہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور زبا ہونے کو تیار ہو گئے عبراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے خواب کو سچا کر دکھایا کہ بیٹے اسماعیل کو زباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ رسول جب مغلوب نہیں ہوگا تو مقتول کیوں کر ہو سکتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی بھی تمنا تھی کہ میری دلی تمنا ہے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں فائدہ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کی ہر تمنا اور خواہش پوری کی سوائے شہادت کے اس لئے کہ یہ بات اللہ کی سنت کے خلاف ہے اس لئے کہ رسول نہ ہی قتل کیا جائے گا نہ زبا کیا جائے گا آپ تو سید المرسلین ہیں قریش کی پوری کوشش کے باوجود محفوظ رہے غالب رہے فاتح رہے مرزائی قادیانی کا رد مرزائی قادیانی لوگوں کا دعویٰ کہ حضرت عیسی علیہ السلام قتل کر دئیے گئے ان کا یہ دعویٰ مذکورہ بالا ان تین آیتوں کے سراسر خلاف ہے کہ اس لئے کہ حضرت عیسی علیہ السلام رسول ہیں وہ نہ مغلوب ہوئے نہ مقتل بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا وہ اللہ کے پاس ہیں آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب زمین پر اتارے جائیں گے علیہ السلام والتسلیم حضرات صحابہ اور حمیت دعوت تبلیغ حضرات صحابہ خود کو رسول اللہ کہتے تھے یعنی ہم اللہ کے رسول کے بیجے ہوئے رسول ہیں یہی کہتے تھے اور جدر کا رخ کرتے غالب ہو جاتے تھے اللہ کرے ہماری حمیت اسلامی بھی جاگ اٹھے اور ہم بھی صحابہ والے ایمان اور یقین کو لے کر ساری انسانیت پر مشفق بن کر محنت کر ڈالیں تمبی یاد رکھیں توحید ابراہیمی کے بغیر نجات نہیں ہے اور توحید ابراہیمی نام ہے صحابہ والے ایمان کا اور دراصل تبلیغی کام شروع ہی اس لئے ہوا تھا کہ ایمان اور یقین کو درست کیا جائے مگر بدقسمتی سے ایمان کی درستگی تو زیلی چیزیں بن کر رہ گئی اور عامار اور اخلاق کی درستگی کے پیچھے پڑ گئے یعنی صحابہ والی محنت صوفی عظم کے نہج کا شکار ہو کر رہ گئی سن انیس سو تیویز سے لے کر سن انیس سو چونسٹھ تک اصلی یعنی صحابہ والے نہج پر باقی تھی اور انیس سو چونسٹھ سے دوہزار سولہ کے درمیان کا وقفہ نہجے صحابہ اور نہجے تصوف کی ملی جلی ترتیب پر جاری رہا ان پچاس سالوں میں ایمان اور یقین کو مستحکم کرنے کی فکر کم اور عامال اور وظائف اور معمولات کی تکمیل پر زیادہ زور دیا جانے لگے اور کسرت سے خلافت تقسیم ہونے لگی ایمان اور توحید کے بارے میں غفلت برتی گئی جس کی وجہ سے عامال اور معمولات تو باقی رہے مگر جو اصل روح یعنی توحید ابراہمی وہ کمزور ہو کر رہ گئی واز و نصیحت کا بازار گرم رہا مگر صرف عامال اور معمولات کی حد تک البتہ ایمانی حقائق کو بہت کم کھولا گیا بہت کم بولا گیا حضرات صحابہ کسی سے احوال پوچھتے تو ایمان اور یقین کے بارے میں ہی پوچھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان سے پوچھتے ہیں کیف اصبحت صبح کس حال میں کی نوجوان کہتا ہے اصبحت بالایمان یا رسول اللہ صبح ایمان کے ساتھ کی اے اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ دَلِيل فَمَازَ دَلِيلِ لِقَوْلِكَ ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے تیرے قول کی کیا دلیل ہے نوجوان نے کہا یعنی اس دنیا کا سونا یعنی گولڈ اور مٹی میری نگاہ میں برابر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدق تانتا یعنی تو اپنے قول میں سچا اور پکا ہے یعنی ان کے یہاں ایمان اور یقین اصل تھے اسی کی دعوت دیتے اور صبح شام اسی کی فکر کرتے اہلِ تصوف کے یہاں اس کے برخلاف معمولات کی فکر معمولات کی دعوت معمولات کے فضائل آخر کارس نورانی حجاب نے ہزاروں الیاسی دعیوں کو میدان دعوت سے نکال کر خانکہوں کی چار دیواروں میں محصور کر دیا اور پھر منامات اور مکاشفات والی توحید اور منامات اور مکاشفات والے دین پر عمل ہونے لگا اییاک نعبدو و اییاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس آیت میں دو عبادتوں کا ذکر ہے نمبر ایک عبادت نمبر دو دعا جس طرح نماز عبادت ہے اس طرح دعا بھی عبادت ہے الدعا ہی العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا اصل عبادت ہے دونوں حدیثیں صحیح ہیں اییاک نعبدو شعر شرک سے خالی ہے تو پھر اییاک نستعین میں وسیلے والا شرک کیوں یعنی نماز بھی عبادت ہے تو دعا بھی عبادت ہے ایک عبادت وسیلے سے خالی اور دوسری عبادت میں وسیلہ کیوں ہمارے اکابرین لاکھوں کے مجمع میں پونا پونا گھنٹا دعا مانگتے ہیں اور دعا کا اختتام ان الفاظ میں کرتے ہیں اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل اکرم سے قبول فرما کسی نے نہیں فرمایا یا اللہ ہماری ساری مصیبتوں کو سید الابرار کے وسیلے سے آسان فرما یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا یہ توحید ابراہیمی اور توحید رسول یا توحید صحابہ ہیں اس طرح کے غیر مستند شعبدوں میں مقتلہ ہو کر رہ گئے اس طرح کے الفاظ سراسر شرک ہے ملائزہ ہو امام ابو نیفر احمد اللہ علیہ کی کتاب فقہ اکبر عقیدت التحاویہ امام تحاوی یاد رکھے دعوت ایمان اصل ہے اور ایمان اور توحید خالص مثل جڑ کے ہیں اور عامال اور معامولات بیل بوٹو کی طرح سے ہیں بغیر جڑ کے بیل بوٹو کی کوئی وقت نہیں مسلمانوں کو خری توحید سناو اسی کی دعوت پر لگاؤ یہی انبیاء کی اور صحابہ کی دعوت تھی مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں بیس سال تک روزانہ بلا ناغے چھے چار گھنٹے توحید سناتے رہے اب دو سال یعنی دو ہزار سولہ سے پھر دعوتی کام نہج سیرت طیبہ پر لوٹ آیا الحمدللہ یہی اصل پیغام عید الادحا کا توحید ابراہیمی کا قربانی کا اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائیں اللہ امت مسلمہ کو توحید ابراہیمی سے نوازے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بنید نڈیز 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 نڈیز